بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مہتری بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں آپ کو ریٹ بتانے سے پہلے ایک مجھے ہر زیادہ خبر بتانا چاہتا ہوں وہ کہا جی کہ پاکستان میں آج جو اسٹارک ایکسچینج والی مارکیٹ ہے جی وہ کریش کر چکی ہے یعنی کہ کئی ہزار پوائنٹ سے نیچے گر چکی ہے آپ کو یہ بہن بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسٹارک ایکسچینج جب نیچے گرتی ہے تو ہر ایک چیز کا ریٹ بڑھتا ہے خاص کر جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے میرے پردیسی بھائی ہیں جیسے کہ یہاں سعودی امسکتو ماندر بھائی کتر کوئیت یہاں کسی بھی آورپ کنٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ جو کرنسی ہوتی ہے ہماری اس میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ریال کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور یہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں میں آج سٹیٹ بینک کی طرف سے یہ بھی آپ سن لیں سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک نیوز آئی ہے جس میں ڈیٹیل تو مکمل بتائی گیا لیکن میں میرے سعودی ریبیا میں بسے ہوئے بھائیوں کے لیے بات کروں گا اور وہ یہ ہے جی کہ سٹارک اسٹوری سٹیٹ بینک کے مطابق مائی میں بھرونے ملک مقیم پاکستانیوں نے تین ہشاریہ چوبیس ارب ڈالر وطن بھیجے ہیں یہ تو ٹوٹل ہیں لیکن اس میں جو چیز میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ اس میں سعودی ریبیا میں مقیم جو غیر ملکی ہیں پاکستانی یعنی کہ انہوں نے پاکستان میں اکاسی ہشاریہ نو کروڑ ڈالر تقریباً بیاسی کروڑ ڈالر اب ڈالر کی بات کر رہو میں ریال کی نہیں بیاسی کروڑ ڈالر آپ نے بھیجے ہیں جی یہ جو پاکستان میں ابھی اور اس میں آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں ان کو کہ یہ کتنے بھائی کھرب ریال بنتے ہیں ویسے اسٹیٹ بینک کے مطابق روہ مالی سال کے یارہ مہینوں میں یعنی کہ پچھلے جو یارہ مہینے گزر چکے ہیں نا ان میں سعودی ریبیا میں رہنے والے پاکستانیوں نے صرف چھے ہشاریہ چھے ارب ڈالر ٹھیک ہے جی چھے ہشاریہ چھے ارب ڈالر یہ پچھلے یارہ مہینوں کی ہے جو اکاسی ہشاریہ نو کروڑ ڈالر ہے وہ آپ کو میں نے ایک منت کی بتائی ہے اور یہ یارہ منت کی رپورٹ جو ہے چھے ہشاریہ چھے ارب ڈالر سعودیلی میں رہنے والے میرے پردیسی بھائیوں نے پاکستان بھیجے آپ ان کو ابھی چھے ہشاریہ چھے ارب ڈالر کو ریال میں کنورٹ کر کے دیکھ لے تو کچھ نے کھرب بنے گے میرے حساب سے تو اچھا برحال ریٹ کے مطلق چلتے ہیں میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ تو پاکستانی معاشرہ دھڑا دھڑا اس منت میں کافی پیسے بھیجے گئے ہیں قربانی آ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ پھر بھی پردیسیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھ دار ہیں سلوک سے مرحل پہلا تو سلوک ہمارے ساتھ ائرپورٹ کے اوپر ہی ہو جاتا ہے کیا جی کہ جو موبائل لے کر رہا ہو اس کو پی ٹی ایف پروف کر رہا ہو یا یہ دو تین چار منت کے بعد بند ہے آپ کا پہلا تو ہمیں وہی پر جھٹکا یہ لگتا ہے نا ادھر سے چار ہزار ریال کا موبائل لی اور پاکستان میں جا کر بولتا ہے لاکھ ایک بات کر رہا ہوں میں لاکھ کے قریب ٹیکس ہے جیس کا وہ پی کریں ورنہ بند ہے ہم نے یار ادھر سے پیسوں کے لیے ہے فری لی ہے اور پاکستان میں جو آپ کو اتنے ٹیکس دے رہے ہیں جب اتنی راکم بھیج لیں ہیں اس کے بز ہمیں آپ ایک موبائل بنی چھوڑتے ہیں ایک پاسپورٹ کے اوپر اچھا جی ریٹ کے مطالق چلتے ہیں بات تو ایسے لمبی ہوتی ہے کسی اور طرف چلتی جائے گی اور آج کا جو مختلف بینکوں کے حساب سے بات کروں گا میں انجاز بینک بینکل بلاد بھی بولا جاتا ہے انہیں اور ان کا بھائی آج کا ریٹ ہے تہتر روپے پنتالیس پیسے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے انجاز بینک میں آج اور 10-17-23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ منی گرام سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی منی گرام کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے تیتیس پیسے اور 10-17-23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ ویسٹرن یونین سے بجھنا چاہتے ہیں تو ویسٹرن یونین کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے ستامن پیسے یعنی کہ ساڑھے تہتر روپے پلس میں جا چکا ہے ویسٹرن یونین اور پاکستان میں تہتر روپے پچاس پیسے ہے اوپر مارکنٹ کبھی ایسے ہوا تھا یار پہلے ویسے اچھا ہو جائے گا سارے معاملت زید ہو جائیں گے اچھا تہویر راجی راجی بنک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے پنتیس پیسے اور 10-17-23 ریٹ فیس کے ساتھ ایسٹی سی پے کی اگر بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے چالیس پیسے اور 10-17-23 فیس ہوتی ہے ان کی بھی فوری بینک جزیر اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے انچاس پیسے رہا اور 10-17-23 ان کے بھی فیس ہوتی ہے آپ کو ٹیلی مینی یعنی کہ اے این بی بینک کا ریٹ بتاؤں میں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے چونتیس پیسے رہا اور 10-17 روپے چونتیس پیسے اور 10-17-23 فیس کے ساتھ اگر آپ فرینڈی کے ثروب بھی بیجنے چاہتے ہیں تو فرینڈی جو آج کا ریٹ دے رہا ہے تہتر روپے انتیس پیسے دے رہا ہے اور 10-17 ان کے بھی فیس ہوتی ہے جو ابھی کی صورتیار سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر بات کریں تو بھئی پاکستان میں آنے والے دنوں میں ریال میں اچھا کا اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے